نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں فرید احمد سب سے پہلے ہیڈ لائن پردھان منتری نریند موڈی کی ماں ہیرہ بین موڈی کا شکروار کی رات کو ہوا نیدن ہیرہ بین کے چتر پر سبھی ماتر شکتیوں نے پشپ ارپیت کر دی انہیں شرط دھان لی ویدیج بھیجنے کے نام پر دھوکہ دھڑی کر روپے لینے والے پتی پتنی سہید تین ابیوکتوں سونو چوہان، ریخہ چوہان اور چندن چوہان، اوف امردی چوہان کو اوپر پپرائیت تھانے کی پولیس نے گینگیسٹر ایک کے تحت کی کاروائی اے ایس پی سیو چوری چورہ مانوش پاریک نے دی جانکاری اپرادیوں پر نکیل کسنے کے کرم میں دو ہزار بائیس میں عادتاً اپرادیوں کے خلاف زیلے کی پولیس نے کی کٹھور کاروائی گینگیسٹر ایک میں سو سے زیادہ مقدمے درج کے دو سو چھاچھٹ کروڑ کی سمپتی کو کیا زب ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا دو ہزار ٹیس میں بھی لگاتار چلتا رہے گا ایسا ہی ابھیان ایک تی دسمبر کو پراتہ آٹھ بجے سے ایک جنوری کی راتری ایک یارہ بجے تک رہے گا روٹ ڈائیورزن نو ورش کے اوسر پر شہر میں ہونے والی بھیڑ کے مدی نظر ٹریفی ویباگ نے کسی کمر ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہن پال سنگھ نے دی جانکاری سنگٹیت اور اسنگٹیت چھت میں کاررات پنجی کریت ورکروں کی سرکار لیتی ہے اس کے سرچھا کے ذیمہ داری سنگٹیت چھت کے ورکروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے جہاں پینشان ایپی ایف ایس آئی آدھی کی سویدھا وہیں اسنگٹی چھت میں کاررات ورکروں کو ملتی ہے شرم یوگی ماندھن یوڈنہ کے تحت پینشن و آیشمان بھارت یوڈنہ کے تحت ہوتا ہے پانچ لاکھ روپے کا سالانہ علاج ڈپری لیبر کمیشنر عجی کمار مشرانے دی جانکاری مانگ ملے کے دوران سنگم میں ڈککی لگانے والے شرط دھالووں کے لیے پریواہن نگم چلائے گا پریاغ راج کے لیے تین سو اسی میلہ اسپیشل بسیں پریواہن نگم کے سہاک چھیتی پربندک مہش چند نے دی جانکاری دھرم جاگرر سمنوے دوارا ناری شکتی سمیلن کا کیا گیا آئیو جن جنسنکھیا آسانتولن لاؤ جہاد متانترڑ کے پرتی کیا گیا جاگرو کہا سبھی ناری شکتیاں اپنے گھروں میں بڑھائیں ہندو سنسکار اور پہاڑوں پر ہو رہی برہباری اور گروہار کی راست سے ہی پچھویا ہواوں نے بڑھائیا تھنڈ کا ستم آبدہ وششک گاؤتم گپتا نے کہا آگامی تین جنوری تک شیط لہر کے ساتھ گھنا کوہرہ پڑھنے کی ہے سمبھاؤنا دیش کے پردھان منطری نارید موڈی کی ماں کا شکروار کو صوبہ دندھن ہو گیا جس سے پورے بھاچپا پریوار میں شوک کی لہر ہے اسی کرم میں سیویل لائن اسثیت ایک میریج حال میں دھرم جاگرار سمنوے کے تتوہ دھان میں ایوام اکیل بھارتی دھرم جاگرار سمنوے کے سائیوں جک شیام کمار کے دوارہ پردھان منطری کی ماں ہیرہ بین موڈی کے چیتر پر سبھی ماتر شکتیوں نے پوشپ ارپیت کا شردھان لی ارپیت کیا جس کے سمند میں پراند پرچارک درگیش تیر پارٹھی نے بتایا کہ پردھان منطری نارید موڈی کے ماتا ہیرہ بین موڈی کا شکروار کے رات میں سورگواس ہو گیا جن کو پورا دیش یاد کر رہا ہے جنہوں نے موڈی کو نارید بھائی موڈی بنایا انہوں نے موڈی کو بتایا کہ اپنی آنکھوں میں غریبیوں کا آنسو دیکھو جنہوں نے موڈی کے اندر سمان سنسکار کا گیان دیا ان کے جانے کے بعد پورا دیش لابانویت ہو رہا ہے اور آج وہ ہم لوگوں کے بھیش نہیں ہے شردھا سمن ارپیت کیا گیا اس اوثر پر پور مہاپول ستیا پانڈے مہیلا آیوک کی اپادیش انجو چودری سہید انماتر شکتی مہیلایں موجود رہیں اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پراند پرچارک درگیش تیر پارٹھی نے کہا بہنے ہم سبی کے بیچ میں ہیں ہم سبی کی رکشہ کے لئے درد ہوتے گی آپ سبی بہت بہت تہلے والے ہیں آئیے مہیلا جانے ہاں جوڑ کھڑے ہوئیے ہاں جوڑ کے ہم سب کے لئے بہت درکھ کا بھی شاہد ہوں ہم سب کے لئے بہت درکھ کا بھی شہی ہے بھائی موڈی جی کی ماتا جی کا کل رات میں سوالتین ویرس فرغواس ہو گیا ایسی ماں جس نے بھارت پریورتن کرنے کے لیے ایک ایسے سنگھ کو جن دیا جس سے آج جو بھی پریورتن بھارت میں دکھائی پڑا ہے وہ موڈی جی کی ویرس دکھائی پڑا ہے ایسی ماں جس نے سچھا دے کر کے جس نے سنسکار دے کر موڈی کو نریند بھائی موڈی بنایا ایسی ماں جس نے موڈی کو یہ بتایا کہ تم اپنی آنکھوں میں گریبوں کو یہ آنسو دیکھو ایسی ماں جس نے سنسکار ڈالے سمان ڈالا یہ ساری باتیں موڈی جی کو سکھائی جس سے آج پورا دیس لابانے تو رہا ہے ایسی ماں آج ہم سب کے بیچ نہیں ہیں ان کو آج ہم لوگ نے اپر شدہ سومن ارپٹ کیا ہے پیپرائی تھانے کی پولیس نے پتی پتنی سہید تین عبیوکتوں کے اوپر گینگیسٹر ایک کے تحت کاروائی کی ہے جس کے سماندھ میں سیو چوری چورہ مانوش پاریک نے بتایا کہ پیپرائی تھانے کی پولیس نے تین عبیوکتوں کے اوپر گینگیسٹر ایک کے تحت کاروائی کی ہے جن کی پہچان سونو چوہان پوتر شیو چوہان نیواسی جنگل چھتر دھاری ٹولا لال گینھ تھانا پیپرائی جنپت گورکپور دوسرا ریکھا چوہان پتنی سونو چوہان نیواسی جنگل چھتر دھاری ٹولا لال گینھ تھانا پیپرائی جنپت گورکپور تیسرا چندن چوہان، عرف عمر دیب چوہان، پتر لالدھر چوہان، نیواسی جنگل چھترداری ٹولا، میرگن، تھانا پپرائی جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے اسپی سیو چوری چورا مانوش پاریک نے بتایا کہ اکتاب یکتوں کا سسنگڑیت اپرادھک گینگ ہے جو ویدیش بھیجنے کے نام پر دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے چھلپوروک روپے لے لینا جیسے سمبندیت اپراد کرنے کے ابھیست اپراد ہی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے دیرادھکاری کے نردیش پر گینگسٹر کا مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپ سیو کیمپیرگن مانوش پاریک نے کہا اس اسپی مہدے کے مارک درشن میں آج ویدیش بھیجنے کے نام پر دھوکہ دھڑی اور تھگی کرنے والے ایک گینگ کے ویرود کٹھور کاروائی کی گئی ہے سونو چوہان اور اس کے گینگ کے دو انے سدسیوں کی ویرود تھانا پیپرائچ میں آج گینگسٹر ایٹ کے تحت مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے جنپد میں اپرادیوں پر نکیل کسے جانے کے کرم میں لگتار ابھیان چلایا جا رہا ہے اسی ابھیان کے کرم میں جنپد کے ایس ایس پی دوارہ دوہزار بائیس میں ایسے عادتاً اپرادیوں کے خلاف کٹھور کاروائی کی گئی ہے جس کے سمند میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروار نے بتایا کہ گینگسٹر ایک جنپد میں دوہزار بائیس میں کل سو مقدمے پنجی کرت کیے گئے ہیں گینگسٹر ایک میں چودہ ایک کے تحت جس میں سمپتی ضبط کی جاتی ہے ایسے میں اپرادیوں کی دو سو چھا چھٹ کروڑ کی سمپتی ضبط کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ جنپد کے نبے ایسے اپرادی جن کا لمبا اپرادی اتحاس ہے ان کو چنہت کر کے ان کا ہسٹر شیٹ کھولا جا رہا ہے آج انہوں نے بتایا کہ ایسے لوگ جن کے اوپر اپرادی مقدمے ہیں ان کے پاس شخص لائسنس ہے ایسے ایک سو تیس لوگوں کے شخص لائسنس کو نیلم بن کیا جا رہا ہے نیا ایلہ دوارہ ایسے اپرادی جن کے اوپر ہتیا کے مقدمے چل رہے ہیں ایسے اپرادیوں کو آجیون کار آواز کے سزا ہوئی ہے اسی ابھیان کے تحت سے سو اپرادی جن کے اوپر انعام گوشت ہے ایسے اپرادیوں کو گریستار کیا گیا ہے اور کچھ اپرادیوں نے نیا ایلہ میں آتم سمر پر بھی کیا ہے اسی طرح کے پربھاوی ابھیان آنے والے سال میں بھی لگاتار چلتے رہیں گے اور ورش دوہزار تیس میں ایسے لوگ جو نوکری کے نام پر ویدیش بھیجنے کے نام پر زمین دلانے کے نام پر دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور ان سے پیسے آتے ہیں ایسے لوگوں کو چنہت کر ان کے اوپر مقدمہ کر کے ان کی سمپتی بھی کور کرنے کی کاروائی کی جائے گی اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گوروار نے کہا دیکھئے اتر پردیش سرکار دوارہ لگاتار سنگٹھت جو اپراد ہے مافیا ہے یہ عادتاً اپرادی ہیں ان کے ورد لگاتار ابھیان چلایا جا رہا ہے اسی ابھیان کے کرم میں ورش دوہزار بائیس میں جنپت گورکپور میں ایسے اپرادیوں کے خلاب بہت کٹور کاروائیاں کی گئی ہیں جس میں وشیش روپ سے گینگسٹر ایکٹ میں کل سو مقدوے ورش دوہزار بائیس میں پنجگرد کیے گئے ہیں گینگسٹر ایک کے تہت چودہ ایک جس میں کی سمپتی چپتی کرد کیا جاتا ہے اس کے تہت دو سو چیہ سٹھ کروڑ سے بھی زیادہ کی سمپتی کٹ کی گئی ہے اس کو سیز کیا گیا ہے اس کے ترکت نبے ایسے اپرادیوں کو چنیت کر کے جن کا کیلما اپرادی کے دیاس ہے ان کے ورد ہسٹری شیٹ کھولنے کی کاروائی کی گئی ہے جن کے ایسے لوگ جن کے اوپر اپرادی مقدمے ہیں اور ان کے پاس شرس لائسنس ہے ایسے ایک سو تیس سے بھی زیادہ لوگوں کے شرس لائسنس میں لنبن کی کاروائی کی گئی ہے مانین نیالے میں پربابی پیروی کرتے ہوئے جو آجیون کاراواز ہے ایسے ایک سو پچیس بیکتیوں کو جن کے دوارے اپراد کیا گیا تھا ان کو آجیون کاراواز کی سجا گئی ہے اور باقی ورد سجاوں میں چار سو سیمی اوپر ویکتیوں کو سجا دلانے میں پربابی پیروی مانین نیالے کے ماندر کی گئی ہے اسی طرح سے یہ سبھی ابھیان جو ہیں جیسے کہ rewarded criminals جن کے اوپر پورسکار گوشت ہے ایسے سو اپرادی جن کے اوپر پورسکار گوشت کیا گیا تھا ان کو یا تو arrest کیا گیا ہے یا انہوں نے مانین نیالے کے سابنے سبارپن کیا ہے اسی طرح سے آنے والے سال میں بھی یہ سبھی پربابی کاروائیاں دھوکہ دھڑی کرنے والے جو لوگ ہیں جو نوگلی کے نام پر ویڈیج بھیجنے کے نام پر یا زمینوں کے سمن میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں ان کی گاڑی کمائی کو اینٹرین کا گناہ کرتے ہیں ان کو وشیش روپ سے چنیت کر کر مقدمے لکھے جائیں گے ان کو جیل بھیجا جائے گا گینکسٹر کی کاروائی کرنے کے اوپراند ان کی سمپتیاں بھی کورک کی جائیں گے نو ورش کے اوثر پر شہر میں ہونے والی بھیڑ بھاڑ کو دیکھتے ہوئے یاتا یات ویرستہ کو سودریڑ بنانے کے لیے ایک تی دسمبر کو پراتہ آٹھ بجے سے ایک جنوری راتری ایک یارہ بجے تک روٹ ڈائی ورزن کیا گیا ہے جس کے سمند میں ایس وی ٹرافک ڈاکٹر مہند پال سنگھ نے بتایا کہ مہاراج گنج پی پی گنج سے گورکنات مندر کو آنے والے سبھی بس اور چار پہیا واہن برگدوہ سے بھگوانپور اسپورس کالیج خزانچی چورہہ پادری بزار کوگا باغ مہدی پور ہوتے ہوئے اپنے گنتاوے کی اور جائیں گے یا تایات تی رہا دھرمشالہ چورہہے سے گورکنات مندر کی طرف جانے والے سبھی دو پہیا ایون چار پہیا واہن دھرمشالہ گنگیز درگا باڑی صبح چند بوسنگر گرین سٹی موڑ ہوتے ہوئے اپنے گنتاو کی اور جائیں گے جی پی ہاسپیٹل سے گورکنات اور بریج سے گورکنات مندر کی اور جانے والے سبھی واہن پرتبندیت رہیں گے تتھا درگا باڑی صبح چند بوسنگر گرین سٹی مال ہوتے ہوئے اپنے گنتاو کی اور جائیں گے تتھا برگدوہ چورہہے سے دھرمشالہ چورہہے تک آنے والے سبھی واہن سورجکن اور بریج درگا باڑی گنگے دھرمشالہ ہوتے ہوئے اپنے گنتاو کی اور جائیں گے تتھا پیڈلے گن چورہہے سے نوکایان کی طرف جانے والے واہن امر اجالہ تیرہا ہو کر اپنے گنتاو کو جائیں گے مرگدوہ سے گورکنات مندر جانے والے سبھی واہن اوڈدوگوک سنستان موڑ سے رام نگر تیرہا ہو کر اپنے گنتاو کو جائیں گے انہوں نے واہنوں کی پارکنگ کو لے کر بتایا کہ پیڈلے گن سے نوکایان جانے والے سبھی بس چمپا دیوی پارک میں کھڑی ہوں گی تتھا دو پہیا اوہن چار پہیا واہن بابا گمبیرنات پریچھا گرہ کے چاروں طرف سڑک پر کھڑے ہوں گے وہیں سبھی دو پہیا واہن مہندی ویجائینات پارک میں کھڑے ہوں گے تتھا چڑیا گھر جانے والے واہن سہارا اسٹیٹ وہ چڑیا گھر کے داہینے طرف خالی میدان میں کھڑے ہوں گے انہوں نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار تیس کے اولاس کو سرچیت ویدیانک نیتک ایون سوہات پورڈ منائیں راتری دس بجے کے بعد ڈی جے نہ بجائیں شراب پی کر واہن نہ چلائیں گاڑی کو سمبندت ہوتل مال ویوسائک پرتشتھان رامگرطال چڑیا گھر کے نردھارت پارکنگ میں کریں تثہ بینہ ہیلمٹ کے دوپہیا واہن نہ چلائیں اور دوپہیا واہن پر ٹریپل سواری نہ چلیں تثہ یادا یاد نیموں کا پالن کریں اس سمبند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک ڈاکٹر مہن پال سنگھ نے کہا نیا برس دوہزہ تیس کے سب آگمن پر ناغرکوں کو کوئی پرشانی نہ ہو ایڈکانس لوگ نائے برس کو سیلیویٹ کرنے کے لیے اکتیس تاریخ کی شام کے لیے اور پرس جنبری کے لیے بیوین ہپلوں میں اور بیوین دار میں استانوں پر ان من رنجن کے استانوں پر مالز میں سنوہ گرہ اگرہ میں بازاروں میں لوگ جاتے ہیں اس کے لیے اٹائیات پولیس دورہ گورکپور پولیس دورہ جگہ جگہ پہ پکیٹس کی ویبستہ کی گئی ہے ٹریپک پولیس کو سبی مہتپور استانوں پر تحنات کیا گیا ہے اس میں پرمک روپ سے گورکپنات مندر کی طرف جو لوگ درسن کے لیے جا رہے ہیں ان کے بہانوں کو اعترکت سبی بہانوں کو برگروا سے آگے آنے نہیں کیا جائے گا برگروا سے وہ بھگوانپور اور سپورٹس کاللیج خاجانچی چورہا اور پاردی بجار کاؤگوہ مہدیو پر ہوتے ہوئے جائیں گے جن کو بہت جانا ہے جن کے لیے اندر سہر کی طرف آنا ہے وہ گرین سٹی مور سواسٹان بوشنگر کاؤلانے سورٹکون لوگر بیس درگواری گینج اور درمتالہ ہو کے شہر میں اندر آ سکتے ہیں اسی بیقار یادات تراہا درمتالہ سے جانے والے وہاں بھی گرین سٹی مور ہو کے ہی جائیں گے اندرسٹریل مور کی طرف سے دو پہیا تین پہیا چار پہیا وہاں رامنگر چورہ سپورٹ کالیڈ سے اپنے گھنٹ کی ہو جائیں گے اور پارکنگ کی بیبستہ غور اپنات مندر کی طرف جانے والے لوگوں کے لئے آرکن کی گئی ہے اور برگربہ برگربہ کی طرف سے جو لوگ مندر آئیں گے ان کے لئے آئی ٹی آئی مور سے زامنگر ترہا ہوگا زامنگر ترہا سے لیو ترہا تک ان کے بہانوں کی پارکنگ کی بیوستہ کی گئی ہے نب برس کے دن زامنگر تاب نوکائن اور چڑیہ گر پر بھی کافی دور ہوتی ہے تو پیڑ لے گن چورہ کی طرف سے آنے والے بہان امردوالہ ترہا ہوگے دیوریہ کی طرف گائیں گے یا نوستوں کی طرف گائیں گے ہنوان مندے دیوریہ بائی پاس کی طرف سے آنے والے بہان بھی امردوالہ ترہا ہوگے پیڑ لے گن جائیں یا نوستوں کی طرف جائیں جن لوگوں کے لیے شامان روپ سے وہاں جانا ہے ان کے لیے پریویس رتبندیت ہے پریٹک لوگوں کے لیے پارکنگ کی بیوستہ چمپا دیوی پارک میں بڑے گانوں کی پارکنگ کی بیوستہ کی گئی ہے کاروں کے پارکنگ کی بیوستہ باگا گمڈینار پرچھر رہ کے پاس کی گئی ہے اور ٹو بیلرز کے پارکنگ کی بیوستہ دکھو جانات پارک میں کی گئی ہے اور چڑیا گھر پار آنے والے درسکوں کے بہانوں کے پارکنگ کی بیوستہ وہ چڑیا گھر کی جو نداریت پارکنگ ہے چڑیا گھر کے سامنے اس میں کھڑا کریں یا شرپ کے اس پر ٹھیک سامنے دائنی طرف ایک خالی رویچہ ہے وہاں پہ رین بنا کے پارکنگ کی بیوستہ کی گئی ہے تو سبھی لوگ نداریت پارکنگ اسٹل پر ہی وہاں کھڑا کریں تاکہ کسی کو کوئی آسکتہ نہ ہو اس کے اکتتے جو لوگ بیوستہ پرکار کے ہوتل یا مال میں نویر سیلی بیشن کے لیے جائیں گے ان سے سبھی سے انرود ہے کہ اپنے بہانوں کو نداریت پارکنگ اسٹل میں ہی لگائیں شرپ پر وہاں نہ لگائیں تتھا سب سے بات کوئی بات یہ ہے کہ شراب پی کر گاری نہ چلائیں اس سے آپ کا شوہن کا جیون بھی خطرے میں ہے اور ان لوگوں کے جیون کو بھی آپ رسک میں ڈالیا ہے جو جن کا کوئی دوش نہیں ہے پتہ سبھی سے انرود کا جی شراب پی کر وہاں نہ چلائیں تتھا آویسکوں کو وہاں نہ دیں اور گارڈینز کی یہ جمعیداری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کار ریس موٹر سائیکل ریس کرنے سے اسٹنڈنگ کرنے سے روکیں گارکپور پولیس آپ کی سرکشہ کے لیے ہے کے پی آہ ویمستہ بنایا رکھنے میں ہمارا صحیح ہوتی ہے شکریہ اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک میں جانے سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائن پر پردھان منتری نرین موڈی کی ماں ہیرہ بین موڈی کا شکروعار کی رات کو ہوا نیدن ہیرہ بین کے چیتر پر سبھی ماتر شکتیوں نے پشپ ارپیت کر دی انہیں شرط دھان لی ویدیج بھیجنے کے نام پر دھوکہ دھڑی کر روپے لینے والے پتی پتنی صحیح تین ابیوکتوں سونو چوہان، ریکھا چوہان اور چندن چوہان اوف امردی چوہان کو اوپر پپرائیت تھانے کی پولیس نے گینگیسٹر ایک کے تحت کی کاروائی ایس پی سیو چوری چورہ مانوش پاریک نے دی جانکاری اپرادیوں پر نکیل کسنے کے کرم میں دو ہزار بائیس میں عادتاً اپرادیوں کے خلاف زلے کی پولیس نے کی کٹھور کاروائی گینگیسٹر ایک میں سو سے زیادہ مقدمے درج کے دو سو چھاچھٹ کروڑ کی سمپتی کو کیا ضبط؟ ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا دو ہزار ٹیس میں بھی لگاتار چلتا رہے گا ایسا ہی ابھیان ایک تی دیسمبر کو پراتا آٹھ بجے سے ایک جنوری کی راتری 11 بجے تک رہے گا روٹ ڈائی ورزن نو ورش کے اوسر پر شہر میں ہونے والی بھیڑ کے مدین اظر ٹرائفی بیواغ نے کسی کمر ایس پی ٹرائفیک ڈاکٹر مہن پال سنگ نے دی جانکاری سنگٹیت اور اسنگٹیت چھیت میں کاررات پنجی کریت ورکروں کی سرکار لیتی ہے اس کے سرچہ کے ذیمہ داری سنگٹیت چھیت کے ورکروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے جہاں پینشن ای پی ایف ایس آئی آدھی کی سوئیدھا وہیں اسنگٹی چھیت میں کاررات ورکروں کو ملتی ہے شرم یوگی ماندھن یوجنہ کے تحت پینشن و آیشمان بھارت یوجنہ کے تحت ہوتا ہے پانچ لاکھ روپے کا سالانہ علاج ڈپری لیبر کمیشنر عجی کمار مشرانے دی جانکاری مارگ میلے کے دوران سنگم میں ڈککی لگانے والے شرط دھالووں کے لیے پریوہن نگم چلائے گا پریاغ راج کے لیے تین سو اسی میلہ اسپیشل بسیں پریوہن نگم کے سہاک چھیتی پربندک مہش چند نے دی جانکاری دھرم جاگرر سمن میں دوارا ناری شکتی سمیلن کا کیا گیا آئیوجن جنسنکھیا آسانتولن ڈاو جہاد مطانترڑ کے پرتی کیا گیا جاگرو کہا سبھی ناری شکتیاں اپنے گھروں میں بڑھائیں ہندو سنسکار اور پہاڑوں پر ہو رہی برہباری اور گروہار کی راست سے ہی پچھوا ہواوں نے بڑھائیا تھنڈ کا ستم آبدہ وششک گوتم گپتا نے کہا آگامی تین جنوری تک شیط لہر کے ساتھ گھنا کوہرہ پڑھنے کی ہے سنبھاؤنا بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے سنگٹیت اور اسنگٹیت چھیت میں کائررت پنجی کریت ورکروں کی سورچھا کی ذمہ داری سرکار کرتی ہے جس کے سماندھ میں ڈیپٹی لیبر کمیشنر اجائی کمار مشرا نے بتایا کہ جنپد میں جو کاررت ورکر ہیں ان کو دو چھیتروں میں باٹا گیا ہے ایک سنگٹیت دوسرا اسنگٹیت انہوں نے بتایا کہ سنگٹیت چھیت کے ورکر کو ویتن کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ لاب ملتا ہے اور اس کے یا اس کے پریوار کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو سرکار کے دوارہ اس کے سرچہ کے ذمہ داری وہن کی جاتی ہے یہ سنگٹیت چھیت میں آتا ہے سنگٹیت چھیت کے پرتشتان میں جہاں دس یا دس سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں انہیں ای پی ایف کی بھی سوئیدہ دینے کے ساتھ انہیں ایس آئی کی سوئیدہ بھی ملتی ہے ایسے ورکر جو پانچ سال یا پانچ سال سے عدیق نوکری کیے ہیں ان کو بونت بھی ملتا ہے نوکری کے علاوہ جو ان سوئیدہ ہیں جو کی ریٹائرمنٹ سے سمبندیت ہیں وہ بھی ایسے ہی ورکروں کو ملتا ہے جو سنگٹیت چھیت میں آتے ہیں سنگٹیت چھیت میں فیکٹری کے ورکر اور بڑی بڑی دکانوں کے ورکر مال کے ورکر آتے ہیں ایسے پرتشتان جہاں دس یا دس سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں یہ سنگٹیت چھیت میں آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ مین پاور ہے وہ اسنگٹیت چھیتروں میں کام کر رہے ہیں ان کا نشت نہیں ہوتا ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کام کرتے رہتے ہیں ایسے ورکروں کے لئے بھی سرکار کی یوجنائے ہیں جیسے شرم یوگی ماندھن یوجنہ سات سال کے بعد ان کو کچھ پینشن کی بھی یوجنائے ہیں آیشمان بھارت یوجنہ کے تحت ان کا پانچ لاکھ روپے کا سالانہ علاج ہوتا ہے اس سمند میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی لیور کمیشنر آجائے کمار مشرا نے کہا دیکھیں جو ورکر ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں ورکر کی کنڈیسن جو ہے ہم موٹا موٹا دو چھتروں میں باتتے ہیں ایک سنگٹیت چھتر اور ایک اسنگٹیت چھتر سنگٹیت چھتر کا برکر ایسا ہوتا ہے جس میں وہ نوکری کے ساتھ ساتھ جو ویتن پا رہا ہے اس کے علامہ آفٹر ڈیٹائرمنٹ اس کے کچھ بینیفیٹس اس کو مل رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی میس ایپ نہیں ہو گئی اس کے پریبار کے ساتھ کوئی تبیت خراب ہوئی یا کوئی کیجویلٹی ہوئی تو اس میں جو اس کے سورچہ کی جمعہ داری ہے وہ اگر کہیں نہ کہیں سے عامومن سرکار کے دورا وہاں کی جارہی ہے تو سنگٹیت چھتر میں آتا ہے سنگٹیت چھتر عامومن ایسی ایسا پردیشتھان جہاں پہ دس یا دس سے جارہ برکر کام کر رہے ہیں انہیں پرویڈنٹ فنڈ کی سویدھا ہے پی ایف کی سویدھا ہے ای ایس آئی کی ان کو سویدھا مل رہی ہے انہیں گریچوٹی مل رہا ہے اگر انہیں پانچ سال سے زیادہ سروس کی اور انہوں نے چھوڑ دیا یا وہ ریٹائر کر گئے گریچوٹی کے سویدھا ہے انہیں بونس مل رہا ہے سال بھر میں کم سے کم 8.33% سے لے کے 20% تک تو ایسی نوکری کے علامہ تنخواہ کے علامہ جو انہیں سویدھائے ہیں جو ان کے ریٹائرمنٹ سے سنبند یہ سب سنگٹیت چھتر آتا ہے سنگٹیت چھتر میں ہمارے فیکٹری کے بھر کر ہیں بڑی بڑی دکانوں کے بھر کر ہیں اور مال ہے نلسک ہومس ہے جہاں دسیت اس سے زیادہ کرمچاری ہے اسی طرح سنگٹیت چھتر ہیں آج ہماری زیادہ زیادہ جو میند پاورد ہے وہ سنگٹیت چھتر میں کام کر رہی ہے نشتر نہیں ہے وہ آج یہاں پہ کام کر رہے ہیں مہینے بھر کام کر رہے ہیں دس دن بعد کہیں اور چلے گئے پندہ دن بعد کہیں اور ان کا مومنٹ ہو گیا تو سرکار اس کے لیے بھی جو آسنگٹیت چھتر کے ورکر ہیں ان ورکروں کے لیے بھی کچھ یوجنہ وہ لے کر کے آئی ہے جیسے آسٹرم یوگی ماندھل یوجنہ جیسے وہ اپنا کچھ انصدان دے کچھ سرکار انصدان دے اور ساٹھ سال کے ہونے کے بعد ان کو کچھ پنسن ملے اسی طرح ان ورکروں کی بہت ساری ورکروں کی بہت ساری اوجنہ ہے آسنگ بھارت ہے یا کچھ اور بھی ہے کہ ان کی میٹیکل کی پانچ لاکھ روپے تک سالہ نہ آیا کچھ اور بھی چیز ہے یہ سرکار دھیان دے رہی ہے اسی طرح سرکار ورکروں کے حد میں کیوں کتنے گھنٹے کام کریں گے ایک سبتہ میں کتنے گھنٹے کام لیا جا سکتا ہے اگر ورڈ ٹائم کریں گے تو ورڈ ٹائم میں مزدوری کیا ہوگی ہر چھے چھے مہینے پہ سرکار نیونتم مزدوری ڈیسائٹ کرتی ہے ریوائش کرتی ہے آج کی اس طرح میں نیونتم مزدوری اکسل ارد کسل اور کسل تین سیڑی میں ہے جو اکسل کا دس ہزار سات سو روپے سے لے کر کے اور کسل کا بارہ ہزار سجادہ آج کی ڈیٹ میں یہ مزدوری ڈیسائٹ کی گئی ہے آٹھ گھنٹے کام کرنے پر ان کو ملے گی آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام اگر ان سے لیا جاتا ہے تو ورڈ ٹائم کا ہوگا وہ جسٹ ڈبل ریٹ ہوگا یعنی آپ ایک گھنٹے کی مزدوری نکالیں گے اور ایک گھنٹے کام کرانے کے ایوز میں دو گھنٹے کام کا پیسہ دیں گے سابتہ اہک بندی ہاں موترپردیس دکانیو ماری جدنیم 1962 کے انترگر سابتہ اہک بندی ڈکلیر کرواتے ہیں جلادکاری مہودے کے اسطر سے سرکار نے یہ بھی جب ڈیوم بیجنس میں یہ بھی چھوٹ دی ہے کہ آپ سات کے ساتوں دن دکان کھول سکتے ہیں کچھ اترکت پیس جمع کر کے تو ہم وہاں پر یہ پریپارن کرواتے ہیں کہ ایسے لوگ جہاں ساتوں دن دکانیں چل رہی ہیں وہاں پر روٹیسن میں روشٹر وائز چھوٹی اگر ایک دکان پر پنرہ لوگ کام کرنا ہے تو سو مار کو کچھ منگلوار کو کچھ کہ سب کو ویکلی ہالیڈے ایک سابتہ ہی پاوکاس ملے ہی ملے اسی طرح سرکار ایسی اور کرواتی ہے کہ ان کو سمیہ سے ویتن مل جائے سات تاریخ تک لے تیس دن پورا ہونے کے بعد سات دن کے اندر اگر برکنوں کی سنکھیا جیادہ ہے تو دس تاریخ تک ویتن مل جائے سرکار نے اس کے لئے بہت سارے نیم قانون بھی بنایا ہے کہ اگر سمیہ سے ویتن نہیں مل رہا ہے تو وہ سکایت کر سکتے ہیں وہ مقدمہ کر سکتے ہیں اگر ان کو گریچوٹی نہیں دی جا رہی ہے ان کو بونس نہیں دیا جا رہا ہے یا اور بھی کوئی بھی چیز جو ان کے کاریوم دائتوں سے جوڑی ہوئی ہیں یا ایک ہی جگہ پہ پورس اور مہلائے کام کرنے پورس کو زیادہ ویتن دیا جارہا مہلائوں کو کم دیا جارہا ہے یا بچوں سے کام کروائے جارہا ہے چودہ سال تک کے بچوں کا RTE ریٹو ایجوکیسن کے تھا تو بلینکٹ بین ہے آپ چودہ سال تک کے بچوں سے کام کروائے ہی نہیں سکتے اور چودہ سے اٹھارہ کے بیچ میں اگر آپ بچوں سے کام کروائے رہے ہیں تو اس کا ریگولیشن ہے کہ آپ کتنے گھنٹے کام کروا سکتے ہیں کتنا ویتن دیں گے کتنے گھنٹے کے لئے آپ ان کو بیچ میں چھٹی دیں گے وہ کھانے کے لئے یا باقی سب تو سرکار نے ہر ایک نیم قانون بنائے اسی طرح ایٹ بھٹھوں پہ کام کرنے کے لئے باہر سے ور کر آتے ہیں سرکار نے اس کے لئے نیم قانون بنائے ایٹ بھٹھوں سے ابھی ایک اگریمنٹ کوائے لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہ اگر پرس مہلائے وہاں پہ آ رہی ہیں تو پرسوں کے لئے لگ سوچالے مہلائوں کے لئے لگ سوچالے بنائے ان کے بچوں کو پڑھانے کی بیوستہ کی جائے نزدیکی پرائیمری سکول میں یا بھٹھا مالک سوائم بیوستہ کرے ان کے لئے رہنے کے اسطحان کی بیوستہ ہو یعنی جیون جینے کی جو نیونتم اب مولبوت ہو سکتا ہو وہ ہر ایک سیوائی ہو جائے اگر بھٹھا مالک ہے تو وہ پورا کرے اسی طرح سے بڑی بلڈنگز جہاں پہ بن رہی ہیں باہر کے برکر آتے ہیں ان کا ریسٹریسن ہوتا ہے اگر وہ دوسرے پردیس کے برکر ہیں تو انتر راجی پروازی کرمکار نیم کے انترگرد لائسنس لینا پڑتا ہے وہ آئیں گے وہاں سے تو ان کے آنے جانے میں جو بھی خرچہ ہوگا وہ ٹھیکے دار اور سیوائیوزب کو دینا ہی دینا ہوگا اس میں وہ آنا کانی نہیں کر سکتے اگر اس طرح کی کوئی سکایت آئے گی تو سرکار نے اپنی طرح سے بیاپ پریاس کیا ہے بہت ساری نیم کانون بنائے ہم لوگ بھی ان نیم کانونوں کو لاغو کرانے کی پورا پریاس کرتے ہیں لیکن ہم اپیل کرتے ہیں نئے سال میں اور باقی سمجھ سوائے یوجکوں سے کہ وہ نیم کانون جانے یہ جو ان کی ہمارے کر کام کر رہے ہیں وہ اپنے ہی بھائی بندوں ہیں اور اگر ہم ان کو ساری سویدھائیں دیتے ہیں تو نہ کیول ہمارے پتشتھان کا ہماری فیکٹری کا ہمارے دکان کا نام ہوتا ہے بلکہ ایک جمعیدار ناغرک کے روپ میں ہم کاؤنٹ بھی کیے جاتے ہیں سرکار نے کن نگت بیتن کو روکنے کے لیے بھی سسٹم بنایا کہ آپ ان کو ایک کاؤنٹ پیمنٹ کریں گے بہت ساری چیزیں ہم لوگ پریاس کرنا اور ہو بھی رہا ہے پہلے کے پیچھا اسطھیتیاں بہت زیادہ سوڑنی ہیں گورپور میں رہ کر کے ہم لوگوں نے ایک اور سوچا ہے سمست یوہاگوں سے سمجھنے ستھاپیت کر کے کہ لبک ایک سال کے اندر گورپور کی درامیل چھتروں میں بالسن کو بند کر دیں گے بند کرنے کے لیے آنگن باڑی کا ہے سی ڈی پیوز ہے ہمارے بیسک سچھا یوہاگ ہے محمد سچھا یوہاگ ہے سب سے سہیوگ لے کے گرام پنچائت ہے پردھان ہے ان سب سے سہیوگ لے کر کے ایک بچہ جب ماں کے گرم میں آتا ہے اس کا ریکارڈ ایمن باڑی کے پاس ہو جاتا ہے چھ سال بعد وہی بچہ اسکول میں جاتا ہے دوہزار بائیس میں جو بچے پیدا ہوئے ہوں گے دوہزار اٹھائیس میں وہ اسکول جانے لگیں گے تو کتنے بچے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور دوہزار اٹھائیس میں اسکول گئے کی نہیں گئے پھر وہ چھ سے چودہ سال یعنی قریب آٹھ سال وہ آپ بیسک ایجوکیشن کے ساتھ رہتے ہیں بیسک اچھا باڑ کے ساتھ رہتے ہیں چاہے پرائیویٹ اسکولوں میں چاہے سرکاری اسکولوں میں تو وہ بچے چودہ سال تک وہاں پہ ہے کی نہیں اس کے بعد وہ کہاں گئے تو ایک ٹریکنگ سسٹم بھی بنایا جا سکتا ہے کہ کوئی بچہ اس طرح سے نہ ہو جی سکول نہ جا اگر اسکول نہیں جا رہا ہے نام لکھا ہے تو ٹیچر اس کے بارے پوچھے کہ وہ کہاں ہے کیا کر رہا ہے اور یہ بھی پریاس ہم لوگ کریں گی کہ ایسے بچے ایسے پریوالوں کو چند کر کے جو گریبی کے کاراڑین کے بچے اسکول سے ہٹ رہے ہیں ان کو سرکار کی جو بھی یوجنا ہے گرامی رستر پہ چاہے ان کا راشنکارڈ کا ہو چاہے اسمان بھارت کا ہو چاہے ان کو لئے آواز کی سویدھائیں ہو چاہے ٹائمری سکول میں نام کا ہو چاہے کچھ بھی ہو جو بھی سویدھائیں ہیں پریاس یہ کریں گے کہ ان پریواروں کو سویدھائیں ملیں اسی طرح ہم لوگ بھارت سمک بھدیا یوجنا اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں جس میں ایسے بچے جن کے پیرنٹس نہیں ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہے یا وہ وکلانگ ہیں یا وہ کام نہیں کر سکتے پوری طرح سکت ہیں ایسے لوگوں کو بچوں کا یہ پڑھائی نہ چھوٹے ہم لوگ ان کو ہجار روپے لڑکے کے لئے ہجار روپے مہینہ اور لڑکیوں کے لئے بارہ سو روپے مہینہ ایک چھار ملت کا ہم لوگوں نے پلان بنایا ہے اور سو بچوں کو چندت کر کے ہم دے رہے ہیں بفصلت یہ ہے کہ وہ ستر پرسنٹوں کے اٹنڈنس رہے ہیں یعنی کہ اگر وہ کام پہ جائیں گے تو ہجار بارہ سو روپے پائیں گے وہ کام پہ نہ جائیں پیسہ ہم سے لیں تو ہم لوگ پلان کر رہے ہیں دھیرے دھیرے چیزیں ہوں گے آوازتوں میں شرم کلیان اور بالشرم یہ ساماجک جاگروپتہ کا مددہ ہے اگر ہم آپ خود جاگروپ ہوں اور اپنے پلوس میں دیکھیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ایسا پریبار ہے جو نیڈی ہے جس کو کچھ مدد کرنے سے بالشرم سے مکتی یا بالشرم کے دلدل میں جانے سے بچائے جا سکتا ہے تو ہم لوگ اس میں اگر ایک ہاتھ بڑھیں گے تو جائر سے بات اس سو ہاتھ بڑھیں گے اور ہم اس کی چرسز کو نکال لیں گے پریاغ راج کے سنگم تر پر مہنی اماؤسیا اور بسند پنچمی کے پر پر شرط دھالو کی سروادک بھیڑھ ہوتی ہے ایسے میں ماغ میلے کے دوران سنگم میں ڈپکی لگانے والے شرط دھالو کے لیے پریوہن نگم نے شرط دھالو کی سویدھا کے لیے گورکپور چھت کے کل ساتھ ڈیپوں کی اٹھارہ بس اسٹیشنوں سے پریاغ راج کے لیے تین سو اسی اسپیشل بسیں چلانے کے گوشڑہ کی ہے اسپیشل بسیں ایک کس جنوری سے چھ فروری تک کل سترہ دن تک چلائی جائیں گے جن کی پہچان کے لیے بسوں پر میلہ کا اسٹیکر لگایا جائے گا جس کے سماندھ میں پریوہن نگم کے سہائی چھتری پربندھک مہشن نے بتایا کہ شہسن کے نیتی پر پریوہن نگم پریاغ راج کے لیے اسپیشل بسیں چلانے میں جھٹا ہوا ہے پریاغ راج میں ماغ میلا کو لے کر تین سو اسی بسیں لگائی گئی ہیں جن میں گورکپور میں آٹھ ڈیپو ہے اور پورے گورکپور ریزن میں اٹھارہ میلا بندو ہے جس میں خجنی سکری گنج اروا رودرپور شرط دھانوں سے کہا کہ ماغ میلے کا آنند اٹھائیں پریوہن نگم چوبیس گھنٹے سیوہ میں آپ کے لیے تطپر ہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پریوہن نگم کے سہائی چھتری پربندھک مہشن نے کہا موسیقی 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 ایک موسیقی موسیقی مکہ پر میں گورت پور چیز سے تین سو اسی بسے لگائی گئی ہے جو گورت پور میں آٹھ ڈپوز ہیں ان کو تین سو اسی بسے دینی ہے اور پورے گورت پور ریزن میں اٹھارا میلا بندو ہے جس میں کجنی سکری گیند، اروا، گولا، ردپور، کسیاب، براز، دیوریہ، کھوٹی باری، مہاراج گیند، گورت پور ہر جگہ سے بسے جو ہیں دینے کا علاقمنٹ ہے سر کتنے کے لئے بسے جائے گی ہے ہر جگہ سے الگ الگ ہے گورت پور سے سپتہ رہے ہیں کسیاب سے دس ہے پورت پور سے پچیس ہے کھوڑی گاہوں سے پچیس ہے دیوریہ سے پچیس ہے سب سے زیادہ بازگاہ کھجنی گولا ان جگہ سے پچیس 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 پہنٹیس بسے ہیں اور شکتہ پڑھنے پہ اور بھی بسیں دی جا سکتے ہیں دھرم جاگرر سمنوے دوارہ ناری شکتی سمیلن کا آیوجان سیویل لائن اسثیت ایک نیجی میریج حال میں کیا گیا جس کے سمبند میں دھرم جاگرر سمنوے کے پرمک تارکیشور نے بتایا کہ ناری شکتی سمیلن کا کارکرم کیا گیا شردہ جیسے کان سماج کے اندر نہ ہو اس لیے ناری شکتی کو لاؤ جہاد متانترر جیسے گھٹناوں کے لیے جاگرک کیا گیا انہوں نے کہا کہ متانترر سے دیش کو خطرہ ہے یہاں کی ہندو گھٹا ہے دیش بٹا ہے اس لیے دیش کو بچانا ہے اور منتاترر کو روکنا ہے اس کے لیے سماج کو اور جاگرک کرنے کی اوشکتہ ہے دیش میں جنسنکیا اسانتولن لاؤ جہاد متانترر بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سبھی ناری شکتی اپنے گھروں میں ہندو سنسکار بڑھائیں اور لاؤ جہاد اوہاں متانترر جیسے راش ویرودی کاموں کے پرتی سماج کو جاگرک کریں متانترر لاؤ جہاد راش ویرودی کار ہے اس سے سماج کے ساتھ ساتھ دیش کو خطرہ ہے راہل گپتہ میرا شکلہ عمید گپتہ انجو چوتری دھائیت آنے ناغری شکتی مہیلہ موجود رہیں اس سماج میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے گورکپور وشویدالے کی پروفیسر دیویا رانے سنگھ ایوان دھرم جاگرار سامنوے کے پرمک تارکیشور نے کہا تو کبیر جی نے اپنی دھونی رمائی تو بھدھ بھگوان بھدھ نے بھی اپنا کشی نگر میں انہوں نے اپنا اس تھان کو مہتو دیا اور تو اور یہاں پہ اگر ہم مہابیر جی کی بات کریں سنت کو سمجھی تھے انہوں نے ماتا جوالا کے ہاں آئی جو کھچڑی بنانے کی بیوستہ کرنے کے لئے انہوں نے کہا دھرٹی پہ آتے ہیں تو وہ یہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں ایسی پنیت اور پاون دھرٹی میں آپ کو آپ کے سوست جیون کی کامنا کے ساتھ آج کے موکھے ابھیاگت مانینی شیام کمار جی جو اکھل بھاگتی دھرم جاگڑ منچ کے سا سائیوں گزک ہیں جن کا کنگ چننے ہی میں ہے آپ کا سواغت ابھینام نائی وندن کرتی ہوں سارے ابھار کے ساتھ کہ آپ آئے اور ہم مہیناؤں کا سمجھ کے لئے ہم ناری کو ایک دشا کا پوری طرح سے کئی ہم لوگ کمجون نہ پڑے اس کے لئے آپ یہاں آئے ہیں آپ کا سواغت ہے سواغت ہے منچاسین ہماری بہن پروفیسر جوگریو بھاگ میں بچیوں کو ایک نئی مرجہ کے ساتھ اور آپ اچھی سماس سیوکا بھی ہیں آج بچوں کا ایکزام چل رہا ہے انورسٹری سے لے گے کولیجز آپ کا بھی میں سواغت کرتی ہوں سواغت کرتی ہوں بین امیتا جی کا شویتا جی کا منیشا جی کا چنچلا جی کا چھمدہ لیتی ہے اور اس میں یہ بات ہے جب سنتوشی ماتا کا ہوا تھا گھر گھر میں ما سنتوشی کی پوجا ہونے لگی یہاں تک کہ شکروار کو بجار میں سے ٹاماتر بکنا بند ہو گیا تھا یہ آپ سب کو پتا ہے خیر ہم لوگ تو چھوٹے تھے لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی دہی نہیں جمتا تھا یہاں تک کہ ہمارے دہی چھووا بھی نہیں جاتا تھا کہ نہیں آج شکروار ہے ما سنتوشی کا پھوجا ہے انہوں نے ایک ایسا دکھا دیا اور پہلی جو ایک شہید کہا جاتا ہے وہ مہارانی لکھر بھائی کے بھائی صاحب شام کمار جی اور میں آپ کا سادر ابھی نندن کرتی آج منچ پر بشیف شاتیتی کی بھو مکا میں ہے اور میرے انتر کچھ نکچ کردی رہ رہی ہیں ناریوں کو لے کر کر کے خواست کر میں ان کا بھی ابھی نندن کرتی ہوں اور ایتا جی جن کو میں بہت برشو سے جانتی ہوں جنہوں نے اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے اپنی چھاپ چھوڑی ہے اپنے وقتبیوں سے سنچالنوں سے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب ہی اپنے اپنے سنتانوں کے ساتھ کتنا بیقت بتاتی ہیں آپ اس پر پہلے خود کا مندھر کریے کہ آپ اپنی سنتانوں کو کتنا سمیہ دیتی ہیں سمیہ دو بھاگوں میں باتا جا سکتا ہے ایک ہوتا ہے قوانٹیٹی کہ ہم نے آج دس گھنٹے دیئے بارہ گھنٹے دیئے اور ایک ہوتا ہے قوانٹی کہ جن مدھوں کو لے کر کے آج ہم یہاں پر پیٹھے ہیں وہ مدھے کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر ہم اپنے سماج کی سب سے چھوٹی ایک آئی جو پریوار ہے وہاں پر اس سمیہ کی سامتھکتا کو جاگرد نہیں کروں لوگ آتے ہیں اسی ریوی کی سنگیا بڑھتے ہیں ہنگول کی سنگیا اور تیسرا کارن ہے یہ فرسلیٹی ریٹ یعنی پرجنندر پرجنندر ہندوؤں میں کم ہے بہت کم ہے بھارت میں ابھی بھارت کا پرجنندر ہے 2.2 2.2 یعنی جو جنم لینے والوں کی سنگیا اور مرنے والوں کی سنگیا سمان یہ پرجنندر ہے ابھی ہندوؤں کی سنگیا یہاں پر ابھی 2.2 لیکن مسلمانوں کی پرجنندر آج دیش میں 3.5 ہے اتنے پرمان میں ان کا سنگیا پڑھ رہا ہے پرجنندر یعنی اس کا ارثمہ ہی بتاتا ہوں آپ کو ایک محیلہ اپنے جیون کال میں اتنے لوگوں کو جنم دیتی ہے اس کو پرجنندر کہتے ہیں تو ہندو محیلہ آج ایک دو آئیسید لوگوں کو بچوں کو جنم دیتے ہیں لیکن مسلمان کی محیلہ چھ ساتھ آٹھ دس لوگوں کو جنم دیتے ہیں تو یہ فرق ہے یہ ڈیفرنس ہے ہندو اور مسلمان کے پرجنندر آپ دیکھئے نائنٹین سکسٹیز کے پورو یعنی سکسٹی کے دشک کے پورو کسی کو آپ پوچھئے جو جن کس سکسٹی کے دشک کے پورو جنم دیتے ہیں آپ کے کتنے بھائی بھائی تھے تو پتا تھے ہم سات لوگ تھے آٹ لوگ تھے سات بھائیں سات بھائیں دو بھائیں یہ سب پتا تھے یعنی ہر گھر میں سات نو دس ایسے بچے رہتے تھے لیکن سیونٹیز میں ساتر کے دشک میں پوچھے تو پانچے لوگ پانچے لوگ بتا تھے میں پروسو دیویا سکھ اور اپر رشید کہ دھرم جاگرڑ منچ کے تہت ناری شکتی سمیلن ہے جس میں محلاؤں کو جو ہم محلائے ہیں وہ اپنے سنسکاروں کے پتی کس طرح سے سمویدن شیلتا کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں اپنے سنسکاروں کو ستھاپت کریں اور ساتھ ہی اپنے بچوں میں اس کی سکھشہ دے کہ ہم کیسے اپنے جڑوں تک جو ہمارے آپ کہہ سکتے پوجہ پاٹ کی ودیاں ہیں ہمارے دھرم سنسکار ہیں ہمارے جو دھار میں کتابیں ہیں ان کو کیسے ایسے نیو ڈالے کہ بچے جو ہیں ہمارے دھرم ہمارے جو سناتن دھرم کی جو ریت ہے اس کو بچا کے رکھیں اور اس کو ایک ٹورچ بیرر کے روپے ساماجیں پھیلائیں تو یہاں پہ چکی مہلاؤں جو ہمارے ساماج کا سب سے چھوٹی کئی پریوار ہوتی ہے تو ہم لوگ کی بھومکائیں اہم ہو جاتی ہیں اور ہم اس بھومکائیں کو صحیح ڈالنگ سے اپنے کرتابوں کے ساتھ نیروبہین کر سکتے ہیں ستارکشوار پرانت پرمک دھرم جاغران سامنگھنے گو رکش بران یہ دھرم جاغران کے بھینت پر یہاں ایک ناری سکتی ناری سکتی سمیلن کا کارکرم رکھا گیا ہے اس کا موقع ادویش ہے سردھا جیسے کانڈ دوبارہ سماج کی اندر نہ ہو اس لیے ناری سکتی کو ملاب جہاد مطانتوں جیسے گھٹناوں سے یاگزوک کرنا ہی اس کا ادویش ہے اور اسی ادویش کے ساتھ نے کارکرم پہلا کارکرم ہم نے ناری سکتی سمیلن کو رکھا ہے کہ لیے لیے ہاتھ کو بھی سمیلن کو بتایا جائے کیا سمجھے جائیں گے کیا سمجھے اچھائیں گے میلاؤں 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 کو اپنے سنسکتی ریتو ریواج پرمکرہ اور اور اپنے پریواری سمبنگ ہے اس کو ماننا چاہیے اور اپنے پرمکرہ ریتو ریواج سے باہر نہیں چاہیے بھارتی سنسکتی کی پرمکرہ ہو کہ ان کے سادی بیا جیسے جو مینے ہوتے ہیں ماں باب لیتے ہیں اگر شوائن بی لیتے ہیں لگتا کہ ہم شرچہ میں ہم ملیتے ہیں تو ایسے جگہ پر آک بند کر کر دو بی شاش کریں جیسے سردہ جیسے دو دارہ اس پرکار کے کانڈ ہو تیسے سے بچاؤں کے لیے لاری سردکتی کو سوائن بھی جاگر کھونا اور دوسرے کو بھی جاگر کھنے کا کاری ہے اتر پردیش میں تھنڈ گوتم گوپتہ نے بتایا کہ موسم بھاگ کے دو آگامی تین جنوری تک شیط لہر کے ساتھ گھنا کوھرہ پڑھنے کی سمبھاؤ ہے اور سبھی ڈیپارٹمنٹ الٹ ہیں انہوں نے ناغرکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تھنڈ کے موسم میں شیط لہر کے ساتھ کوھرہ پڑھ رہا ہے اس موسم میں کوئی آوشک کار ہو تب ہی گھر سے باہر نکلیں وہاں چلاتے سمیہ ہیڈ لائٹ کا پریوں کریں اور دھیمی گتی سے وہاں چلائیں اور جب بھی باہر نکلیں تو گرم کپڑے پہن کر ہی نکلیں تاکہ تھنڈ نہ لگے انہوں نے ہی گرم نکلیں سی سر کپڑے ڈا دو دیر بھائی گرم گرم ڈao کپڑے پڑے ڌ دی اول ڈا 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 کو موسیقی 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 کی ماں ہیرہ بین موڈی کا شکروعار کی رات کو ہوا نیدن ہیرہ بین کے چیتر پر سبھی ماتر شکتیوں نے پشت ارپیت کر دی انہیں شردھان لی ویدیش بھیجنے کے نام پر دھوکہ دھڑی کر روپے لینے والے پتی پتنی سہید تین ابیوکتوں سونو چوہان ریخا چوہان اور چندن چوہان اوف امردی چوہان کو اوپر پیپرائی تھانے کی پولیس نے گانگیسٹر ایک کے تحت کی کاروائی ایس پی سیو چوری چورہ مانوش پاریک نے دی جانکاری اپرادیوں پر نکیل کسنے کے کرم میں دو ہزار بائیس میں عادتاً اپرادیوں کے خلاف زلے کی پولیس نے کی کٹھور کاروائی گانگیسٹر ایکٹ میں سو سے زیادہ مقدمے درج کے دو سو چھاچھٹ کروڑ کی سمپتی کو کیا زبط ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا دو ہزار ٹیس میں بھی لگاتار چلتا رہے گا ایسا ہی ابھیان ایک تی دسمبر کو پراتا آٹھ بجے سے ایک جنوری کی راتری 11 بجے تک رہے گا روٹ ڈائی ورزن نو ورش کے اوسر پر شہر میں ہونے والی بھیڑ کے مدی نظر ٹریفی ویباگ نے کسی کمر ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہن پال سنگھ نے دی جانکاری سنگھٹیت اور اسنگھٹیت چھیت میں کاررات پنجی کریت ورکروں کی سرکار لیتی ہے اس کے سرچہ کے ذیمہ داری سنگھٹیت چھیت کے ورکروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے جہاں پینشن ایپی ایف ایس آئی آدھی کی سویدھا وہیں اسنگھٹی چھیت میں کاررات ورکروں کو ملتی ہے شرم یوگی ماندھن یوڈنہ کے تحت پینشن وائشمان بھارت یوڈنہ کے تحت ہوتا ہے پانچ لاکھ روپے کا سالانہ علاج ڈپٹی لیبر کمیشنر عجی کمار مشرانے دی جانکاری مانگ میلے کے دوران سنگم میں ڈککی لگانے والے شرط دھالو کے لیے پریوہن نگم چلائے گا پریاغ راج کے لیے 380 میلہ اسپیشل بسیں پریوہن نگم کے سہاک چھیتی پربندک مہش چند نے دی جانکاری دھرم جاگرر سمنوے دوارا ناری شکتی سمیلن کا کیا گیا آئیو جن جنسنکھیا آسانتولن لاؤ جہاد مطانترڑ کے پرتی کیا گیا جاگرو کہا سبھی ناری شکتیاں اپنے گھروں میں بڑھائیں ہندو سنسکار اور پہاڑوں پر ہو رہی برہباری اور گرو آر کی راست سے ہی پچھوا ہواوں نے بڑھائیا تھنڈ کا ستم آبدہ وششک گوتم گپتا نے کہا آگامی 3 جنوری تک شیط لہر کے ساتھ گھنا کوہرہ پڑھنے کی ہے سمبھاؤنا اب مجھے اجازت دیجئے نمشکار